اسلام علیکم چینی وزیر خارجہ نے یہ بات نیو یورک میں پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ ایک ملاقات میں کہی دونوں رہنماں اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یورک میں ہیں جہاں انہوں نے منگل کو سربراہی اجلاس سے علیتہ ایک ملاقات کی اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اقوائے متحدہ کی جانب سے عالمی سربراہوں اور وفود کے استقبالیے میں ان کی صدر ٹرمپ سے مختصر ملاقات ہوئی ہیں تاہم وائٹ ہاؤس امریکی وزارت خارجہ یا کسی آلہ حدیدار نے تاحال ایسی کسی ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے تقریباً تیس اصلہ کے دہی علاقوں میں امنہ امان برقرار رکھنے کے لیے یہ ذمہ دار لیویس فورس کو جدید خدود پر اثر نو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جس پر آٹھ ہرب روپے علاق اطائے کی بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد نے مایانمار کی حکومت پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ سات لاکھ سے زائد روہنگیا پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں پس و پیش سے کام لے رہی ہے اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 73 اجلاس سے خطاب کے باری میں دنیا بھر کے راہنماوں کے طرف سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں ہم آپ کے لئے پیش کریں گے اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس نیو یورک میں جاری ہے اور بودھ کے روز جو لیڈر کتاب کریں گے ان میں دوسروں کے علاپہ عراق، یمن، افغانستان، کیوبا اور پرطانیہ کے سربراہ شامل ہیں اور امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے اس ہفتے اعلان کیا کہ وہ مستقبل قریب میں شمالی کوریا کی لیڈر کم جانگ ان سے ایک دوسری سربراہ ملاقات کریں گے امریکہ کے ماضی کے معروف مزاہی آدھاکار بل کوسپی نے تین سے دس سال قید کی اپنی سزا کا آغاز کر دیا ہے جن پر ایک خاتون کو چودہ سال پہلے اپنے گھر میں جنسی حوث کا نشانہ بنانے کا جرم ثابت ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ کی امریکہ کی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کے طرف سے نامزد جج بریٹ کیونہ پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون سے جرح کے لیے سینٹ ریپبلیکن کے ارکان نے ریاست ایریزونا کی ایک وکیل کی خدمات حاصل کر لی ہیں یہ تھی شہسوخیاں اور تفصیل چند لفے بعد اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ اقوائی متحدہ کے جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس نیو یارک میں جاری ہے اور بدھ کے روز جو لیڈر خطاب کریں گے ان میں دوسروں کے علاوہ عراق، یمن، افغانستان، کیوبا اور برطانیہ کے سربراہ شامل ہیں جبکہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ساتھ ساتھ جاری ہے جس میں دوسرے امور کے علاوہ مشرق وستہ پر ایران کے اثر نقوس اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے ان صدات سے متعلق امور بھی زیرے پہنس آئیں گے اس اجلاس کے صدارت امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم کریں گے جنہوں نے منگل کو جنرل اسمبلی سے اپنی خطاب میں عالمی لیڈروں سے کہا تھا کہ اگر ایران اپنی جاریت جاری رکھتا ہے تو وہ اس کی حکومت کو تنہا کر دیں ایران کے صدر حسن روحانی نے اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو جبر کے زور پر مذاکرات میں نہیں لائے جا سکتا روحانی نے یہ بھی سوال کیا کہ ایران کس طرح امریکہ سے اب کوئی معاہدہ کر سکتا ہے جس نے ٹرمپ کے پیش رو مباراک اوبامہ کی پولیسیوں کی خلاف فرضی کی ہے پچھلے سال جنرل اسمبلی سے اپنے پہلے خطاب کے بعد سے ٹرمپ نے اس عالمی ادارے کی فنڈز میں کٹوٹی کی ہے پیرس کے آبوہوا کے معاہدے اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے الہنگی اختیار کی ہے اور انسانی حقوق کونسل سمیت اقوام متحدہ کے اداروں سے نکل گیا ہے جی سیون اور نیٹو کے اجلاس بھی ٹرمپ کے لیے مشکل رہی ہیں اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس ہفتے اعلان کیا کہ وہ مستقبل قریب میں شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان سے ایک دوسری سربراہ ملاقات کریں گے دونوں کوریاوں کے درمیان پچھلے ہفتے تیسری سربراہ کانفرنس کے بعد اور جزیرہ نومہ کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر پیشرفت نے ٹرمپ اور کم کے درمیان ایک اور ملاقات کا راستہ ہموار کر دیا ہے اور بنگلہ دیش کی وزیراعظم حسینہ واجد نے میانمار کی حکومت پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ سات لاکھ سے زائد روہنگیا پناہ گزینوں کی وطن واپسی میں پسو پیش سے کام لے رہی ہے منگل کو نیو یورک میں خبر اصائداری روائٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں حسینہ واجد نے واضح کیا کہ ان کا ملک کسی قیمت پر بھی روہنگیا مہاجرین کو بنگلہ دیش میں مستقل قیام کی اجازت نہیں دے گا انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کی آبادی پہلے ہی سولہ کروڑ نفوس پر مشتمل ہے اور وہ مزید بوجھ پرتاشت نہیں کر سکتا حسینہ واجد اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سربراہی جلاس میں شرکت کے لیے اسمبلہ ستائیس ستمبر کو جنرل اسمبلی سے ان کے خطاب میں بھی سرے فیرست ہوگا بلوچستان کی حکومت نے صوبے کے تقریباً تیس ازلا کے دہی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی ذمہ دار لیوی سفورس کو جدید خطور پر اثر نو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے جس بار آٹھ ہرب روپے لاکت آئے کی یہ بات صوبائی وزیر داخلہ میر سلیم کھوسا نے بت کو بلوچستان اسمبلی کے اجلاس کے دوران صوبے میں امن و امان اور لیویز اہلکاروں پر حملوں کے بارے میں تحریک الٹوا پر بحث سمیٹتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال ماضی سے کافی بہتر ہے جس کی ایک وجہ شہری علاقوں میں کام کرنے والی پولیس کو جدید تربیت کی فراہمی اور ان کی صلاحیتوں میں اضافہ ہے چین کے وزیر خارجہ وانگیو نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ چین کے تعلقات خراب کرنے کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی چینی وزیر خارجہ نے یہ بات نیویورک میں پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات میں کہی ہے دونوں رانوما اقوائی مدہدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیویورک میں ہیں جہاں انہوں نے منگل کو سربراہی اجلاس سے حلیدہ ایک ملاقات کی ملاقات کے بعد چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں وانگیو کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کے اس نئے دور کا خیر مختم کرتا ہے جو وزیراعظم عمران خان کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد شروع ہوا ہے لیکن چینی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاک چین تعلقات میں مداخلت کرنے یا بدعیدمادی پیدا کرنے کے سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اقباب متحدہ کی جانب سے عالمی سربراہوں اور وفود کے استقبالیے میں ان کی صدر ٹرمپ سے مختصر ملاقات ہوئی ہے تاہم وائٹ ہاؤس، امریکی وزارت خارجہ یا کسی آل عددار نے تحال کسی ایسی ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے پاکستانی حکام کی طرف سے جاری ایک ویڈیو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے امریکی صدر سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر گفتگو کرنے کا موقع ملا میں نے ان سے کہا کہ ہمارے درمیان دیرین تعلقات رہے ہیں اور ہمیں دونوں ملکوں کے تعلقات دوبارہ بہتر بنانے کی ضرورت ہیں پاکستانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے تعلقات اثر نو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں امریکہ کے ماضی کے معروف مزاہی آدھاکار بل کوسپی نے تین سے دس سال قید کی اپنی سزا کا آغاز کر دیا ہے جن پر ایک خاتون کو چودہ سال پہلے اپنے گھر میں جنسی حوث کا نشانہ بنانے کا جرم ثابت ہو گیا تھا شمال بشقی ریاست پینسلوینیا میں منگل کے روز جب جج اسٹیون اونیل نے سزا سنائی تو اکیاسی سالہ کوسپی کو جو نابینہ ہو چکے ہیں اور جن کے صحت بھی خراب ہیں فوری طور پر حراست میں لے لیا کہا امریکہ کی سپریم کورٹ کے لیے صدر ٹرمپ کے درف سے نامزد جج بریٹ کیونہ پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون سے جرہ کے لیے سینٹ ریپبلیکن نے ریاست ایریزونا کی ایک وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں سینٹ کمیٹی کے چہرمین چیک راسلی کے دفتر نے بتایا کہ یہ خاتون ریچل میچل ہیں جو جنسی جرائم کے تفتیش کے لیے برسوں کا تجربہ رکھتی ہیں ریچل میچل بریٹ کیونہ پر جنسی حملے کا الزام لگانے والی خاتون کریسٹین بلازی فورٹ سے سوالات کریں گی فورٹ کا الزام ہے کہ کیونہ نے زبانہ تعلیم علمے میں ایک پارٹی کے دوران ان پر جنسی حملہ کیا تھا منگل کروز مشکلات کا شکار کیونہ کی تصدیق کے لیے سماعت کے دوران امریکی سینٹ کے دونوں جماعتوں کے ارکان کے درمیان غلقہ پارا ہوا اور دونوں نے ایک دوسرے پر جوابی حملے کیے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے ہمارے ساتھ رہیے گا فیس بک لائف سی جزت لیتے ہیں اللہ حافظ